میرے دینی، ملی، تاریخی، سیاسی اور عبرانی فکر کا خلاصہ میرے پچاس سال سے زائے درسے کے متعلق غور و فکر کا حاصل جسے میں نے آج کی اس الویدائی نشست جو ہے درس قرآن کے اعتبار سے تو اس کا اوفہ جسے میں قرار دے رہا ہوں اس میں سب سے پہلے ایک سکوا ہے بہت سے لوگ محبت کرتے ہیں، موہب ہیں عقیدت مند بھی ہیں جیسے کہ میں نے کہا آکے ہاتھ بھی چمتے ہیں اور اپنی عقیدت کا اصحار کرتے ہیں، تعریفیں کرتے ہیں میں خطرے میں مبتلا ہو جاتا ہوں کہ کہیں کوئی تکبر پیدا نہ ہو جائے روکتا بھی ہوں لیکن افسوس، صد افسوس یہ کہ میرے اصل پیغام پر توجہ نہیں دیتے میں آپ سے بھی یہ شکوا کر رہا ہوں ہر کسے ازل نے خود شدیار من اقبال نے شکوے کیے ہیں تو نابغہِ عصر ہر کسے ازل نے خود شدیار من ہر شخص اپنے خیال میں میرا گوست بن گئے آئے وَسْدُرُونِ مَنْ نَجُسْتَسْرَارِ مَنْ میرے اندر سے اس نے میری چھپی ہوئی چیزوں کو نہیں تلاش کیا تو کیا ہوں کیا کہنا چاہتا ہوں کیا کرنا چاہتا ہوں کوئی نہیں شاعری پڑھ لی اور سر جھوم گیا سر دھن لیا بس اقبال نے بنا لیا اور اس سے بھی زیادہ جو ہے مَرَا يَارَا غَزَلْخَانِ شَمُرْدَنْتُ مجھے لوگوں نے ایک غزل خان سمجھ لیا شاید سمجھ لیا میں جیس طرح سے مجھے بھی بس ایک مندردی سے قرآن سمجھ لیا میری اصل زندگی کس کام میں بیتی ہے میرے اصل مقاسی کیا تھے میری اصل حدف کیا تھے اور ہے اللہ کا فضل ہے ایک شوشے کا فرق نہیں آیا وہ کیا ہیں اس پر توجہ نہیں اس کو تمہیں نے ذریعہ بنایا ہے سازے سخون بہار آئیست میرا مقصد ہے یہ اس امت مسلمہ کا قافلہ منتشر ہو گیا ہے اوٹ بھی انہیں تڑا لی ہیں اپنی رسیاں ناقہ بے زمام ہو کر کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر ان کو پھر ایک قافلے کی شکل میں لانا چاہتا جمع ہو جائیں وہ منزل کے جو اللہ نے ان کے لیے معین کی رسول نے معین کی اس کی طرف پیش قدمی کریں میرا تو مقصد یہ ہے باران اب میں اس امت میں اپنی باتیں آپ سے ارز کروں گا بہت اختصار کے ساتھ دیکھیں جہاں تک تاریخی اور ملی معاملے کا تعلق ہے میں ماضی سے اس وقت صرف نظر کر رہا ہوں بات لمبی بہت ہو جائے البتہ میری کتاب سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل یہ موجود ہے اس کو پڑھئے ماضی کیا ہے ہمارا بنی اسرائیل کا ماضی کیا تھا یہ دو ہی امتیں دنیا میں رہی ہیں امت سابقہ امت موجودہ حاضرہ حال اور مستقبل کے بارے میں جو باتیں میرے سامنے آئی ہیں اور یہ آئی ہیں کتاب و سنت اور حدیث کی روشنی میں اور پھر جو اللہ نے تعقل عقل سے کسی چیز کو سمجھنا اس کی جو صلاحیت دیر تھی اس کا حاصل کیا ہے نمبر ایک جیسے ایک فرد کی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے اس دنیا کی بھی سب سے بڑی حقیقت اس ساہ جسے ہم قیامت کہہ دیتے ہیں ایک وقت آنے والا ہے یہ سب دگرگو ہو جائے گا پہاڑ جو ہیں ریزہ ریزہ ہو جائیں گے یہ ہائی رائز بیلڈنگز جو ہیں کے نام و نشان نہیں رہے گا مارگلہ ٹاور جیسے بیٹھ گیا یا ٹوین ٹاورز امریکہ کے جیسے بیٹھ گیا یہ پوری دنیا قاعن سخصفہ یہ زمین بلکل کھلی چٹی المدان پر جائے گا سورہ حج کی پہلی آیت وہ آئے گا اس کے ایک وقت کے بعد قیامت آئے گی یہ قیامت نہیں ہے یہ جس کو ہم قیامت کہہ دیتے ہیں یہ قیامت یہ السعہ ہے جبکہ پوری یہ عالم جو ہے یہ ہلاک ہو جائے گا کچھ عرصے کے بعد انہوں نے اٹھایا جائے گا یہ اٹھایا جانا والا دل قیامت ہے قیامت قیامت کھڑے ہونا تمام انسان زندہ کر دیا جائیں گے اپنی اپنی قبروں سے یا جہاں جہاں بھی ان کے کچھ بقای جات کہیں ہیں وہاں سے بھاگے ہوئے چلے آئیں گے اس کے بعد یوم قیامت کے بعد یوم آخرت چون ہو جائے گا پہلی بات تو یہ سب سے بڑی حقیقت سب سے بڑی حقیقت سب سے بڑی حقیقت اور اب الحمدللہ میری سوچ یہ کہ وہ زیادہ دور نہیں ہے نوع انسانی بحثیت مجموعی اپنے کلائمکس کو پہنچوئے ہیں بہرحال پہلی بات دوسری بات احادیث نبیہ سے معلوم ہوتا ہے اس قیامت سے پہلے ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا پر روح ارضی پر کوئی ایک صاحب ایمان بھی نہیں ہوگی کافر مشرق ذنیل صاحب ایمان جو ہے ایک خاص وقت میں ایک خاص ہوا چلے گی جو ان کے دلوں میں سے ایمان کو نکال کر لے جائے گی ان کی انتغال ہو جائے گا ان کا اور قیامت کا زلزلہ جو ہے وہ اہل ایمان پر نہیں آئے گا بلکہ صرف کفار و مشرقین پر آئے گا اس سے پہلے ایک دور ہے جبکہ پورے قرآن ارضی پر اللہ کا دین نافذ ہو گا قائم ہو گیا خلافت اللہ بن حاج نبوہ کا نساب قائم ہو گا یہ گویا کہ کلائمکس ہوگا انسان کا انسان کو بنایا گیا تھا خلیفت اللہ فی الارض یہ خلیفت اللہ فی الارض اور یہ خلافت اللہ فی الارض جو ہے یہ پوری دنیا پر جائے گا پورے ارض پر قائم ہو جائے گی تو وہ انسان کا کلائمکس آدم کا کلائمکس یہ ہونا ہے ہو کر رہنا ہے اگر سے ابھی ہم نہیں سوش رکھتے کہاں سے ہو جائے گا کدھر سے ہو جائے گا حالات تو بہت خراب ہے بہت خراب ہے بہت خراب ہے ہماری کوئی حیثیت نہیں پرے کہا کے برابر نہیں لیکن ہونا ہے یہ خبر دی ہوئی ہے محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم وہو ساجت المسلوخ یہ میرے خطبات خلافت نامی کتاب کے اندر سے یہ چیزیں آپ پڑھ سکتے ہیں البتہ اس سے پہلے امت مسلمہ پر اللہ کے عذاب کے بہت بڑے بڑے سدائدہ بھی آنے ہیں قیامت اس سے پہلے ایک دور کے زمین پر اللہ اللہ کرنے والا ایک بھی نہیں بچے گا یہ حدیث کے الفاظ ہیں ان کو پہلے ہی موت دیتی جائے گی بڑی سہل موت اس سے پہلے پوری دنیا میں اللہ کے دین کا غلبہ اللہ کی حکم خلافت اللہ منحاج النبوت اس سے پہلے کا دور جو ہے جس میں ہم ہیں اس وقت یہ مسلمانوں کے لئے شدائد مسائد سلط مسکنہ تھی زوف بے وقری بے حیثیتی کم ہمبتی بے حمیتی بے زیرتی کا دور یہ دور شروع تو ہو چکا ہے کئی صدیوں سے کئی صدیوں پہلے ہماری حکومتیں ایک ایک کر کے تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئی یورپین کولونیلزم آیا چھا گیا پوری حالہ بے اسلام تقریبا سو برس پہلے وہ کولونیل دخت جو بستر تھا وہ لپٹا ہے لیکن اس سے بڑا تو کولونیلزم آ گیا اب اقتصادی کولونیلزم تہزیبی کولونیلزم ہے علمی کولونیلزم ہے اقتصادیات میں تہزیب میں علم میں آج ذلت مسکنت یہ جو دو مرتبہ بنی اسرائیل کے لیے آیا ہے ذربت علیہم ذلت والمسکنت کسی قوم میں سے ہمت ختم کر دی جائے اندرونی زعف جیسے آپ کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے ہٹا کٹا ہے لیکن وہ نیورسٹینیا کا مریض ہے بھئی آسابی مریض ہے اس کے دم ہے ہی نہیں وہ حال آج اس عمت کے مسلمہ کا ہے ہٹی کٹی تو اتنی ہے کہ ڈیڑھ عرب لیکن حیثیت خسائد کا خسائد سیل جیسے سیلاب کے اوپر جھاڑ جھکاڑ آ رہا ہوتا ہے جب سیلاب آتا ہے آگے آگے اس طرح کی اس کی کیفیت ذلت و مسلمت کا عذاب تو کئی سبیوں سے چل رہا ہے اب جو عذاب آ رہا ہے وہ فیزیکل عذاب قتل و غارت افغارستان میں ہماری نگاہوں کے سامنے گوا ہے عراق بھی ہو رہا ہے اراد اب ٹارگٹ ہے شام ٹارگٹ ہے ایک ٹارگٹ وہ ہے جو ہمارے ہاں زبان پر نہیں آتا ہے اور وہ پاکستان ہے یہ جو ہیں بڑے بڑے عذاب بڑی بڑی جنگیں تباہی حلاقت بربادی یہ ابھی آنے والی ہیں اس کے اعتمار سے خاص طور پر دو حصے میں کرتا ہوں امت مسلم آتے ہیں بلکہ تین حصے پہلا حصہ تو یہ ہے عرب اور غیر عرب عرب جو ہیں بہت پریولیشڈ لوگ ہیں ان میں سے حضور تھے اس سے بڑی بات اور کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی بات ہے کہ ان کی مادری زبان میں اللہ کا کلام موجود ہے ہمیں تو پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں عربی زبان سیکھیں تو قرآن اپنی آنکھوں سے پڑھیں ورنہ زیادہ زیادہ ترجمہ پڑھ لیں گی اور ترجمہ جو ہے انسپائر کرنے سکتا ہے انسان کو اب اگر انہوں نے یہ کیا ہے کہ جیسے ہی کلونیالیزم کا بستر ہٹا عراق سے انگریز گئے وہاں سے فرانسیزی چلے گئے وہاں سے اتالوی چلے گئے وغیرہ وغیرہ کسی نے اللہ کے دین کا رخ نہیں کیا رخ کیا ہے تو یا ماسکو کا اور یا باشنٹن کا ان سے بڑا کرمنل اللہ کے نگاہوں میں کوئی نہیں ہے جن کے رتبے ہیں سوا ان کے سوا مشکل ہیں ان پر تو جو عذاب آنے والا ہے جس کی خبریں دی گئی ہیں احادیث کے اندر میں تذکرہ کرنا نہیں چاہتا اس کا یوں سمجھ لیجئے مبینہ طور پر جو ہولوکاست پچھلی صدی میں سابقہ امتِ مستمہ یہود پر آیا تھا اس سے کئی گناہ بڑا ہولوکاست عالمِ عرب میں آنے والا باقی جو غیرِ عرب مسلمان ہیں ان میں خاص حیثیت جو ہے وہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے مسلمان کی اور ثانوی درجے میں بھارت کے مسلمان کی انہوں نے ایک ملک تقسیم کر آیا اور بڑی خونی تقسیم ہوئی لاکھوں انسان مرے کروڑوں انسان ادھر سے ادھر ہوئے کس لئے اسلام کے لئے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ یہ اور کہیں نہیں ہوا یہ جعوہ سمارٹرہ میں نہیں ہوا یہ کہیں اور نہیں ہوا یہ ایران میں نہیں ہوا یہ کہیں نہیں ہوا صرف اس میں بھارت کے مسلمانوں نے سپورٹ کیا اور آزادی دلوادی پاکستان کو اس دو خطوں پر مشتمل تھا کرو بھائی اب جو ہم پہ گدری سو گدری جو ہم پہ گدلے گی سو گدر جائے گی چھوڑو تو جا کرو لیکن ہم نے کچھ نہیں کیا اللہ سے وعدوں کی خلاف ورزی کی ودھاری کی بے وفائی کی اس کی دو سزائے دہم پر آ چکی ہیں ایک عمومی منافقت اللہ سے وعدہ کر کے پھر جاؤ گے تو دفاق دل میں ڈالے گا اللہ یہ سورہ توبہ کی آیات پہ چھتر چھتر ستتر کا مطارہ کر لی جگہ جا آج پوری قوم منافق قوم ہے اللہ ماشاءاللہ ہمارا دستور منافقت کا پرندہ ہے منافق قوم ہوتا تھا بظاہر قانونی طور پر مسلمان حقیقت میں کافر ہمارے دستور میں قرار دادے مقاصد ہیں فلان دفعہ ہے فلان دفعہ ہے لیکن حقیقت میں ہم کافر ہیں ممن لم یحکم ممانظر اللہ فاولائق ہم القافرون بنگلہ دیش کا گوان ببی یہی ہے بھارت کے مسلمان تو ان داریکلیس میں مجرم ہیں انہوں نے سپورٹ کیا تھا اصل مجرم جو ہیں پاکستان اور بنگلہ دیش کے مسلمان یہ ہے اس میں جو ہے علاج کیا ہے اس کا نکلنے کی کوئی صورت ہے یا نہیں ہے ایک ہی علاج ہے ایک ہی علاج ہے ایک ہی علاج ہے دنیا کے کسی ایک سائزبل ملک کے اندر کر اسلام کا نظام پورا قائم کر کے دنیا کو دکھا دیا جائے اور چیلنج کیا جائے تب وہ شہادت علی ناس کی ذمہ داری بطور فرض کفایہ آدھا ہو جائے پوری امت نہ بھی ایسا کر سکے لیکن امت کا کوئی حصہ کوئی سائزبل ملک یہ کر کے دکھا دے تو یہ پوری امت کی طرح سے فرض کفایہ آدھا ہو جائے جیسے جنازے کی نماز کچھ لوگ بھی پڑھ لیں تو فرض کفایہ آدھا ہو گئے اب باقی سب لوگ جو بستی کے ہیں وہ اس سے مستثنہ ہو گئے کوئی بھی نہ پڑھے تو سب مجرم سب گناہ گا اس وقت ہم سب گناہ گا لیکن یہ کہ یہ چالیس کروڑ کے قریب مسلمان جو میں نے آپ کو بتایا پاکستان بھارت اور بنگلہ دیش میں ہیں تیس کروڑ مسلمان عالم عرب کے ہیں چالیس یہ ہیں باقی اور ہے مختلف متفرد ستر کروڑ یہ تیسرے درجہ میں ہیں اگر ہم کسی بھی خطے میں وہ اسلام کا نظام قائم کر کے دکھا دیں تو بحثیت امت مسلمہ جو ہمارا فرض منصف ہی تھا جے تکورو شہداء الانناس لوگوں پر گواہی دو یہ ہے اللہ کا دین نہ دیکھو تو اللہ کا یہ عصاب سطب ہوگا صورت حال تبدیل ہوگا یہ میں نے ذرا عالمی سطے پر بات کیے اب آئیے پاکستان میں آج بھی اس کا قائم ہوں کہ پاکستان اسی کام کے لیے قائم ہوا تھا علامہ اقبال کا فکر خاص طور پر سنتیس میں جو ان کا خطبہ لا بات اس سے پہلے ان کی شاعری کیا کہنے ہیں اس کے جو سور پھوکا تھا پھر قائد عاظم نے انیس سوڑتیس سے سیتالیس تک جو راگ علاقہ ہے اسلام 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 اس کے تتیجے میں انیس سو چھالیس کے الیکشنز کے اندر مسلم لیگ کو ایسیت حاصل ہوئی یہ مسلمانہ نے ہند کی واحد نمائلہ جبار اور یہ اللہ کا اثر میں موجزہ ہے میں نے لکھی یہ کتاب استحقام پاکستان پڑھئی اس کو میں کہتا ہوں پاکستان کا قیام ایک موجزہ ہے موجزہ کیوں ظاہر ہوا کہ ہم نے کہا تھا اللہ ہمیں آزادی دے ہندو سے اور انگریز سے تو ہم تیرے دین کا بول بالا کریں خلافت راستہ کا نظام دنیا تو ایک دفعہ پھر دکھا دیں میں نے اسی لئے اپنے اس کتاب میں استحقام پاکستان میں قرآن اس کو پاکستان کے قیام کو موجزہ کہا اور قائد عاظم کی شخصیت کے لئے بن نفذ استعمال کی موجز نمار شخصیت لیکن سفسوس سدفسوس کہ ہماری پہلی نسل جو ہے وہ اس میں بالکل ناکاب ہو گئی وعدہ خلافی کی ہم نے بھی واشنگٹن کی طرف اپنا قبلہ سیدھا کر دیا مغربی تہذیب و کلچر کے لئے دروازے کھول دیئے امریکہ کی عالمی پالیسیوں کا ایک آلہ ایک آرکن یہ کل پاکستان کی تاریخ ہے یہ یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے یہ صرف مشرف کی بات نہیں ہے پوری پاکستان کی تاریخ ہے بہرحال یہ جو سزا کا معاملہ تھا یہ منافردت کی شکل میں تو سزا ہمیں مل گئی اور ایک بہت بڑا وار انیس سو اکتر میں پاکستان دو لقط لاکھوں افراد بارے گئے تیرانوے ہزار ہمارا قیدی اس ہندو کے قید میں گیا جس پر ہم نے کئی ہزار برس کئی آٹھ سو برس حکومت کی تھی پاکستان مرشقی پاکستان پاکستان نہیں رہا بنگلہ دیش لیکن آج سے کچھ بیس سال پہلے جب پاکستان کی عمر چالیس برس ہوا چاہتی تھی قمری صاحب سے میرے دل میں امید کا اختراح روشن ہوا پاکستان کے مستقبل کے بارے میں رجائیت امید اور وہ خاص اس حوالے سے تھا کہ ایک فرد کی بھی اصل میچورٹی کے اوبر قرآن مجید کے روسے چالیس برس ہے اسی طرح بنیسائی کی تاریخ میں چالیس برس کا عادت بہت اہم ہے کہ جو نسل نکلی تھی مصر سے جو غلامی کا داغ اٹھائے ہوئے تھی اس نے تو حضرت موسیٰ کو کورا جواب دے دیا تھا کہ ہم جنگ نہیں کریں گے اللہ نے صدا دی اب یہ چالیس برس تک یہیں بھٹکتے پھریں گے سہرائی تھی کے اندر لیکن چالیس برس کے بعد نئی نسل جو پیدا ہوئی سہرہ میں پلی بڑھی تھی آزادی کی فضاء میں سانس لے کر عبری تھی اس نے جنگ کی جوشوا حضرت یوشع علیہ السلام یوشع بن نور اور پھر ان کا دور شروع ہو کابیابی کا تو شاید چالیس برس تک پاکستان بھی سہرائے تیر کے اندر بھٹکتا رہا ہے شاید شاید اللہ کرے امید تھی اس امید کا مذہر ہے میری کتاب استحقاب پاکستان کتنوں نے پڑھی ہوگی آپ میں سے میرا خون جگر ہے اس کے اندر امید تھی کہ ہوگا انقلاب یہاں آئے گا اللہ کرے گا لیکن چند ہی سال میں اس امید کے تار و پود بکھر کے رہ گئے ہیں سن بانوے میں یہ جو کتاب آئی تھی استقاب پاکستان یہ پچاسی چھہاسی میں آئی ہے گٹھی گئی پچاسی میں چھپی چھہاسی میں بانوے میں میری کتاب ہو آئی ہے جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تو پڑھئے ہن خدا کے لئے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال المستقبل اس میں میں نے پاکستان کے لئے لکھ دیا یا سنگیز قیفیت تین میں سے کوئی ایک انجام اس کا ہوگا ایک تو یہ ہے جس کے کوئی آثار نہیں کہیں نظر نہیں آ رہے کوئی امید کی کرن نہیں کہ اس امت مسلمان پاکستانیہ کو قوم یونس کی طرح توبہ کرنے کی توفیق ہو جائے اور عذاب تل جائے اللہ کی قدرت سے بعید نہیں لیکن کوئی امید کے آثار نظر نہیں آ رہے بارال ایک ممکنہ بات ہے دوسرا یہ کہ کوئی بڑا جھٹکہ لگے انیس سو اکتر والا اس کو حمل مغربی پاکستان میں محسوس نہیں کیا تھا یہاں محسوس کر کے لوگ جات جائے یہ بھی بڑی کامیابی ہوگی اگر عثمانیوں پر کوئی غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون ست ہزار انجم سے ہوتی ہے سہر پیدا اور تیسرا میں نے لکھا ہے آج بھی پڑھ لیجئے سن بانوے کی چھپی ہوئی کتاب تیسرا انکان یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو فتح کریں کروڑوں مسلمانوں کو قتل کریں اپنی ایک ہزار سالہ غلامی کا پورا انتقام اپنے انتقام کی پیاس کو بجھانے کے بعد لیکن اس کے بعد پھر انشاءاللہ وہ ایمان لائیں گے اور فتنہ تاتار کی تاریخ دوبارہ دورائی جائے گی کروڑوں مسلمان ان کے ہاتھوں قتل ہوا کروڑوں پھر اسلام نے انہیں فتح کر لیا وہ مسلمان ہو گئے اور پھر عظیم ترین مملکت دوری دنیا کے اندر ان ترکوں نے قائم کی ترکان تیموری ہندوستان ترکان صفوی ایران اور ترکان عثمانی کی تو کیا بات ہے اناتولیا سے شروع ہو کر ترکی جو ہے اس کا بھی ایشیای حصہ صرف ان کے پاس تھا پھر جرور کا فتوحات ہوئی ہے یورپ کا تقریباً آدھا مشرقی یورپ ان کے تحت تھا ہے آیاں فتنہ تاتار کی افثانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو سلم خانے سے وہی جو قاتل تھے سفرک تھے پورے پورے شہر کے لوگوں کی آبادی کو قطع کر کے اور ان کی گردنیں علیدہ کر کے ان گردنوں کو سروں کو سریوں کو جمع کر کے ایک پہاڑی کی شکل دے کر اس کے اوپر تخت جمع کر ایک تاتاری وحشی سردار شراب پیرا چشم فلک نے یہ منظر بھی دیکھے ہیں بارال یہ تین جو آپشنز میں نے سن بانوے میں کہے تھے آج بھی میری کتاب میں موجود ہیں انہیں پڑھ لیجئے اور بدقسمتی سمہ بدقسمتی سمہ بدقسمتی آج حالات اس سے بھی زیادہ دور جا چکے ہیں آج سے دو یا دھائی سال پہلے میں نے یہ تقریریں کی تھی دو آپ نے وہ بھی نہیں پڑھ ہوں ایک تو عالمی سطح پر موجودہ عالمی حالات میں اسلام کا مستقبل اور ایک پاکستان کے وجود کو لاہی خطرات و خطشات حالانکہ اس کے لیے جو تقریر کا میں نے اشتہار دیا تھا اس میں عنوان کچھ اور تھا کیا پاکستان کے خاتمے کی اُلٹی گنتی شروع ہو چکی ہے ہاں اس وقت مجھ پر خاصی مایوسی کا غلبہ ہے پاکستان کے مستقبل اور موجود کے بارے تین سال پہلے کی بات جو کی تو قائم جس میں کوئی فرق نہیں پڑھا معنن پاکستان ختم ہو چکا ہے ایک انڈیپینڈنٹ سوورن سٹیٹ کی حیثیت نہیں رہی ہے آپ اب اس وقت جو ہے امریکہ کے لے پانک ہیں اللہ اللہ صحیح صلی اللہ شروع سے جو چیز صلی آ رہی تھی وہ اب اپنے کلائیمس کو پہنچ چکے ہیں مجھ صاحب کیا کر کے گئے ہیں کشمیر بھول جاؤ ذکر بھی نہیں نہ انڈیا میں ذکر کیا نہیں آنکھیا ابھی تمہیں اور بہت کچھ کرنا ہے بھارت سے معاہدہ ہوا ہے تم سے نہیں ہو سکتا بھارت بہت بڑی شہ آج سے کوئی چالیس سال قبل میں بڑے بھائی کے ساتھ مشرقی پاکستان تھا اس میں سٹھ سٹھ اٹھ سٹھ کی بات کر رہا سیر کے لیے گئے تھے میرے ایک حملان اسرار الحق صاحب وہاں پہ چیف انجنئر تھے پاک پی ویڈی کے انہوں نے دعوت دی تھی آپ میں یہاں ہوں سیر پر آگئے دھاکہ اور مختلف جگہیں چٹرگانگ چوٹرگرام جسے کہتے ہیں وہاں ایک بلاقات میں اسرار الحق صاحب میں وہ اب امریکہ جا چکے وہیں کیا بات ہو گئے پہنچی وہیں یہ خالد جہاں کا خبیر تھا انہوں نے ایک جبلہ کہا جس پر مجھے بہت پیش آیا تھا جملہ سنیئے انڈیا is a very great country and پاکستان is only a nuisance to it انگریزی دان لوگوں نے تو سمجھ لیا ہوگا بھارت ایک بہت پڑا بھول گیا اور پاکستان اس کے لیے تھوڑی سے سرگرانی کا باعث ہے بس ختم آج یہ جملہ ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کے نگاہوں کے ساتھ اگر آنکھیں بند کی یہ رکھیں تو اور بات ہے اگر حالات کے رخ کو نہ پہچاننا چاہیں تو پہنچ لگے رہے اپنے دھندوں میں کاروبار میں اللہ اللہ خیر صلی اللہ اور نہ صورتحال یہ پیش آ چکی ہے کھلٹی گنتی شروع ہو چکی ہے لیکن اس سب کے باوجود ابھی امید کا چراغ میرا گل نہیں ہوا ہے مدھم پڑ گیا ہے ٹم ٹم آ رہا ہے لیکن میرا ایک جو امید کا سہارا ہے وہ چار سو برس کی تاریخ ہے بھارت کی اندوستان کی جس کے پر منتق کی تقاضی نظر آتی ہے اور مستقبل کی پیش انگوئیاں ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یا ماضی میں روکشنی نظر آتی ہے یا مستقال میں نہیں کچھ نہیں we haven't got to size اور جو تھوڑا سا شوشہ چھوڑا ہے مشرف صاحب نے کہ میرا جو چین کا دورہ تھا وہ اسی مقصد کے لیے تھا وہ بیلنس کرنے کے لیے گئے تھے اول تو چین آپ کو گھاس ڈالے گا نہیں ابھی طویل عرصے تک اس کا ارادہ کنفرنٹیشن کا ہے ہی نہیں وہ اپنی ایکانومی کو ڈیولپ کرنے میں لگا ہوا ہے ثانیہ نگر آپ کی کوئی پیشرفت ہو گئی تو آپ کے اوپر زبردست حملہ جو ہے بھارت کا اور افغادستان کی طرف سے دوڑوں طرف سے اب آپ شکنجے میں ہیں وہ افغادستان جو ہمارا دوست تھا اور ہم اس کے دوست تھے اور امدادی تھے کرزہی کے بیانات سنیے یہ کون اس ماسٹرز وائس ہے وہ اس کی بات نہیں ہے یہ مجھ کی بات ہے مجھ سے کچھ باتیں یہاں آکے کرنی تھی کچھ باتیں پہلے ہی پہنچا دی تھی ثلو کر سہی آج سے دو تین مہینے پہلے ایک انٹرویو چھپا تھا اکرم زکی صاحب کا جو ڈپلومیٹ بھی رہے ہیں اور بیوروکریٹ بھی رہے ہیں یہ قومی ڈائجسٹ میں ان کا انٹرویو چھپا تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا لکھ کے رکھ لو انقریب بھارت پاکستان پر بہت بڑا حملہ کرے اگر ذرا بھی محسوس ہوا کہ چائنہ اور پاکستان اور قریب آ رہے ہیں تو یہ پھر یہ کانٹا پھر نکال دینا پڑے گا یہ تو پھر بہت بڑی بات بن جائے گی ان کے لئے یہ تو کانٹا ہوگا پھر دربیان میں بہرحال اس کے باوجود میں آپ سے کہہ رہا امید ہے کہ شاید کوئی موجزہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے پاکستان کے قیام میں موجزہ تھا اور پھر تاتاریوں کا موجزہ کچھ تھا اب بھی موجزہ ہو سکتا ہے تاتاریوں کی تاریخ جو ہے دورائی جا سکتی ہے اور پھر لیکن اسی خطے سے اسلام کا احیاء ہوگا چاہے ہمارے کروڑوں مر جائیں اور اس کے بعد ہندو مسلمان اور یہ پیشنگوئی شاہ علی اللہ دہلوی کی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہندوستان کی اونچی ذات کے لوگوں کی اکثریت اسلام قبول کر لے گا دیکھیں ہمارے ذہن میں خیال بھی آتا ہے تو رچلی ذات کا شنورڈ کاس کا شدروں کا نہیں اونچی ذات کے ہندو کی اکثریت جو ہے اسلام قبول کر لی گا یہ آخری کلائمکس یہ تو حالات ہیں تاریخ کا رخ ہے جا رہا ہے پاکستان کدھر جا رہا میں روپ نہیں سکتا آپ روپ نہیں سکتے ہماری جو بھی غلطیاں ہیں کوتاہیاں ہیں وعدہ خلافیاں ہیں ان کی کیا سزا ہمیں ملتی ہے ہم اس کے مستعق ہیں ہم کوئی شکوانی کر سکتے ہیں اصل مسئلہ فرد کا ہے جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت اور دوسری سب سے بڑی حقیقت آخرت ایک فرد جو ہے وہ اپنی آقمت کیسے درست کریں تاریخ کے دھارے کا رخ بورنا تو میرے لیے یہ آپ کے لیے ممکن نہیں ہے ہاں اللہ جب چاہے وہ گھاس کے تنکوں سے بھی کروا سکتا ہے اب آبیل کی چوچوں کے اندر چھوٹے چھوٹے کنکروں سے ہاتھیوں کو اور پورے ابراہ کے لشکر کو حلا کر سکتا ہے اس کی ہے خدرت ہے لیکن انشرادی نجات میں ہوں میری قبر ہے میرے ساتھ میں ہے اس کے لیے کیا کرنا ہے اللہ کی رضا اور آخرت کی نجات کے حصول کے لیے دو شرطیں ایمان اور عمل صالح ایمان بھی قانونی ایمان نہیں جس کی بنا پر آپ مسلمان کہلاتے ہیں قانونی طور پر تو سم مسلمان ہیں کاف جو زانی ہے شرابی ہے بدماش ہے چور ہے اچکہ ہے ڈاکو ہے سود کھاتا ہے کچھ بھی کرتا ہے مذرمان تو ہے حقیقی ایمان دل والا ایمان نور قلب بن جائے وہ ایمان درکار ہے اس کے بغیر نجات نہیں ہے اور اس کا ذریعہ قرآن حکیم ہے پڑھو پڑھاؤ سیکھو سکھاؤ پھیلاؤ جو میں نے عرض کیا ویسے تو زندگی کے چالیس سال تو میں نے اتوار کے درس کے بارے بھی کہے تھے میں تو یہ کام کر رہا ہوں انیس برس کی عرض سے میڈیکل کالج کے تعلیم ہوں کیا سیدھر سے قرآن یہ ایمان حقیقی قرآن سے ملے گا یہ ہماری تحریک کا میرے کام کا میری جد و جہد کا زندگی کی جو بھی میری صعی اور مسعی ہیں اس کا ایک حصہ ہے قرآن انجمل خداب القرآن حلقہ آئید وطالہ قرآن قرآن اکیڈمیز قرآن کالج قرآنی تربیت گاہیں قرآن کانفرنسیں یہ نام اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے تازہ کیا ایک وقت تھا کہ اس پورے شہر اللہ آمی میرے سوا کوئی اور قابل کھر ہی نہیں دیا تھا اب اللہ کا شکر ہے بہت سے ادارے ہیں ترجمہ قرآن کے ادارے بنے ہوئے ہیں اور چار چار چھے چھے مہینے کے کورسز کا اعلان ہوتا رہتا ہے الہودا ہواتین کے اندر ایک بہت بڑا ادارہ ہے اگرچہ ان چیزوں کے اندر وہ انقلابی رنگ نہیں ہے بہرحال ہے کچھ تو پیدا ہوگا عمل سالے کا جو تصور ہمارا ہے اس کے لئے لفظ ہے فرض گیسے تو اس سے آگے ہیں نوافن ہیں مستحبات ہیں فرض اس پر نجات کا دار و مدار البتہ یہ فرض کیا ہے یہ سمجھ لیجئے سب سے بڑی بدقسمت یہ ہے کہ ان کا تصور ہمارا محدود ہو گیا نماز روضہ حج زکاة فرض کوئی کرتا ہو تب بھی جانتا ہے کہ یہ فرض ہے کوئی نہ کرتا ہو تب بھی جانتا ہے کہ یہ فرض ہے کوئی تاہیہ میری بنی کر رہا ہوں ٹھیک ہے لیو ہے تو فرض ایک فرض جس کا تعلق قانونی اسلام سے نہیں ہے حقیقی ایمان سے ہے وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ جس کے بغیر نجات نہیں ہے اس لیے کہ ایمان کا نازمی تقاضubsو ہے جہاد فی سبیل اللہ یہ نہیں کریں گے تو ایمان کا تقاضubsو ہے حقیقی ایمان کا تقاضubs اسلام کے ارکان یہی ہے کلمہ شہادت نواز روزہ حج و زقا یہ اسلام کرکا ہے ایمان کا رکنِ عاظم رکنِ رقین جہاد فی صلی اللہ اس کے تین لیول ہیں پہلا جہاد نفس کے خلاف معاشرے کے خلاف شیطان کے خلاف تاکہ آپ واقعی اللہ کے بندے بن جائیں اس کی اطاعت اور عبادت کا حق ادا کریں یہ پہلا کام مکبل اطاعت آپ نہیں کر سکتے جب تک کہ باطل نظام آپ کے سر پر ہے سود کو آپ ختم نہیں کر سکتے فضا کے اندر موجود ہے جو میری سانس کے ساتھ میرے اندر جا رہا ہے چور کا آپ ہاتھ نہیں کار سکتے جب تک کہ وہ نظام پائم نہ ہو لہٰذا ہماری بندگی جو ہے نہ بندگی میری بندگی ہے ہماری بندگی جزوی ہے لیکن جس حد تک بھی اللہ کے احکام پر آپ عمل پیرا ہو سکیں اور نہ کریں تو آپ مجرم جس حکم پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں عمل پیرا ہو جائے اور جو قبی رہ جائے گی اس کا ایک کفارہ ہے جو میں بعد میں بیان کرتا ہوں پہلا فرض یہ ہے اسی میں نماز آگئی روزے آگئی حج آگئی زکاة آگئی حرام خوری سے بچنا آگئی حلال پر اکتفا کرنا آگیا ساری چیزیں آجائیں دوسرا فرض ہے دعوت و تبلیغ اب اسی کی دعوت دو اسی کی طرف بلاؤ اپنی اپنی ذہنی سطح کے مطابق جو انٹرلیکشول ہے وہ انٹرلیکشول کو دعوت دے جو عام پڑھا لکھا آدمی ہے وہ عام پڑھے لکھے آدمیوں کو دعوت دے جو جاہل ہے وہ بھی دعوت دے وہ لوگوں کے سامنے روئے مائیوں میں تو اب زندگی کما بیٹھا لیکن تمہارے اندر ابھی دم ہے دین سیکھو اور سکھاؤ پڑھو اور پڑھاؤ سمجھو اور سمجھاؤ خیر رکم انتعلم القرآن اور علم اگر یہ آپ نہیں کرتے تو آپ کا ایمان موجود نہیں ہے اس پر میرے دروس اس پر پورا منتخب نصاب قرآن مجید کا جس کے بارہا درس دیئے اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا قرآن سے کہا ہے میں نے قرآن سے ثابت کیا ہے ایک ایک لفظ قرآن سے ثابت کیا ہے قرآن ہی سے بیان کیا ہے نمبر تین اس دین کو قائم کرنے کی جند و جہود کرو یہ سب سے کٹھن سب سے اونچی منصر ہے اور یہی کفارہ ہوگا جو تمہاری اپنی عبادت اور اطاعت کے اندر کمی ہے قائم کرنے کی جند و جہود کرو گے جان کھپاؤ گے مال کھپاؤ گے یہ کفارہ ہو جائے گا اس کمی کا جیسے آپ نے کوئی قسم کھائی تھی توڑ دی تو کفارہ ہے کسی نے رمضان کا روزہ توڑ دیا تھا تو کفارہ ہے ساٹھ روزہ متواتر رکھتے کفارے ہیں تو یہ جو میرے اندر سوک جا رہا ہے اور یہ جو میں ایسے نظام میں رہ رہا ہوں سانس لے رہا ہوں جہاں اسلام غالب نہیں ہے کفر ہے شرک ہے ومن لم یحکم بمانذر اللہ فاورائک ومالکافرون ومن لم یحکم بمانذر اللہ فاورائک ومالفاسقون اُڑائے کا ہم صالح مول ہے اس کی قامت دین کی جد و جہود فرض ہے فرض ہے فرض کاش کہ میری یہ بات آپ کے دنوں کے نیچے اتر جائے ورنہ بات وہی ہوگی کہ ہر کسے ازرن شد ازرن خود شد یار من وزدرون من نجست اسرار من یہ جد و جہود کبھی سوچ گئے تو سعیدہ مجھے باولے کتے نے کٹا تھا میں نے اپنی بیڑی کر پریکٹس چھوڑی تھی وای میں مولوی نہیں تھا کہ دل سے قرآن میرا کام ہو یہ ایک تحریک تھی اس کے مقاسد تھے اس کا ذریعہ یہ تھا قرآن کے ذریعہ ایمان پیدا کر ہوتا کہ ایمان کے ذریعے سے جہاد نہ گاؤ اس کے لئے زندگی کھپائی ہے اب اس کی جو شرائط ہیں کہ قامت دین کی جد و جہود کے اس میں سے پہلی شرط جماعت یہ کام اکیلے نہیں ہو سکتا خود اپنی اصلاح اکیلے ہو سکتی ہے اگرچہ کوئی آپ کو ماحول اچھا مل جائے تو آسانی ہو جائے گی لیکن اکیلے بھی ہو سکتی دعوت تبلیغ تعلیم یہ اید فرادی طور پر بھی ہو سکتی ہے حضرت نوس اید فرادی طور پر یہ نو سو مرس تک دعوت دیتے رہے لو اور اس کے لئے دارے بھی قائم ہو سکتے ہیں انجمنے قائم ہو سکتے ہیں فاؤنڈیشنز قائم ہو سکتے ہیں پابلشنگ ہاؤسز قائم ہو سکتے ہیں سمو بسر کے نظام قائم ہو سکتے ادارے انسٹیٹیوشنز انجمنے اسوسییشنز لیکن اس تیسرے لیون پر آ کر جماعت لا اسلاما اللہ بالجماعہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لئے اس کی بنیاد بیعت عورتوں کے بیعت قرآن مجید میں موجود ہے مردوں کے بیعت کا ذکر ہے لیکن حدیث کے اندر اس کے الفاظ ہیں جماعت لا اسلاما اللہ بالجماعہ انی آمركم بخمسن بالجماعت والصمع والتاعت والحجرت والجہات یوں سمجھ لیجئے جس نے یہ سمجھ لیا کہ اقامت دین کی جد و جہود فرض ہے اسے جاننا چاہیے کہ اس کے لئے التظام جماعت فرض ہے میری سوچ یہ ہے خدا کے لئے سمجھ لیجئے علمی نکات اپنی جگہ ہیں قرآن مجید کی حکمتوں کی باریکیاں اپنی جگہ ہیں ان کا تو کوئی احاطہ کاری نہیں سکتا اس کا ایسسنس کیا ہے اس کا ٹرسٹ کیا ہے وہ چاہتا کیا ہے وہ کس چیز کو ایمفیسائز کرتا ہے کس چیز کو مرکز بناتا ہے اس کو سمجھ لیجئے اقامت دین کی جد و جہد فرض اس کے لئے التظام جماعت فرض فرض اور دیکھئے فرض کے بارے میں جان لیجئے ایک فرض کا تاریخ تمام فرائض کا تاریخ ہے اگر ایک سن کہتا ہے نماز تو میں پڑھوں گا پج وقت پڑھوں گا روزہ نہیں رکھوں گا بھئی حتم نماز بھی گئی تو ابھی فرض ہے نمضان کا روزہ فرض ہے صاحبِ استطاعت اگر غج نہیں کر رہا ہے تو اس کو بھی کفر سے تعمیر کیا گیا فرض ہے ادا کرو زکاة نہیں دیتا ہے تو کیا ہے اس سے تو خلاف جہاد کیا گیا انہیں مرتب منا گیا تو ایک فرض کی جو ہے انکار یا اس کا ترک وہ پورے دین کا ترک ہے اس نے اورگینی کھول اقابت دین کی جد و جہد کی فرضیت پھر اس کے لئے التظام جماعت کی فرضیت البتہ یہاں ایک سوال پیدا ہوگا جماعت آپ کو تلاش کر دیں پڑے گی خود جماعت بنانا آسان نہیں دانتوں پسینہ آتا ہے جماعت بنانے لیکن چلتا ہوا قافلہ مل جائے تو کیا کہنے اللہ کا فضل اللہ کا کرم ایک جماعت ہے لیکن اب آپ کے لئے کیا ہے کئی جماعتیں کیا کریں میں اس کا ایک جواب دیا کرتا بھائی آپ کے پاؤں کو جوتے کی ضرورت ہے نا آپ یہ کہہ گھر میں بیٹھ رہتے کہ جوتہ صحیح کہا ملتا ہے کسی زمانے میں تو وہ گتے کا ہی سول لگا دیتے تھے کہا سے ٹھیک ملتا ہے ابھی کیا پتہ کیا آپ جوتہ نہیں خریدیں گے آپ جائیں گے بازار دیکھیں گے بلڈی دیکھیں گے جگانے دیکھیں گے مور پر روڑ کر دیکھیں گے خریدیں گے جماعتوں کو البتہ میں یہ بتا سکتا ہوں کہ چار اوصحاف دیکھئے اس جماعت کے اندر نمبر ایک اس کا ڈیکلیرڈ گول اقامت دین نظام کو بدل اسلام کے نظام کو قائم کر یہ ڈیکلیرڈ گول ہونا چاہیے اعلانی مقصد اور حدف نمبر دو اس کا ڈسپلن ہونا چاہیے وہ سمعطاعت جس کی بعت حضور نے لی تھی سنو اور عمل کرو حضور کے لیے وہ ابسلیوٹ لی تھی جو حکم دے ماننا ہے غلطی کا امکان نہیں نبی ہے معصوم ہے اب یہ ہوگا کہ سنو اور اگر شریعت کے خلاف نہ ہو تو مارو نص سمعطاعت فی المعروف لیکن ہوگی سمعطاعت لسن نبی there's not to reason why there's but to do and die فوج کا discipline کیا ہوتا ہے سپائی پوچھے افسر سے جناب آپ یہ حکم مجھے کیوں دے رہے ہیں کیا ہوا وہ فوج ہوگی جو حکم دیا کرو do and die یہ جماعت اس نظم کے ساتھ اور اس نظم کے لیے بنیاد بعد دنیاوی تری تنظیم associations political organizations اور چارانے کی memory والی تنظیم سیاسی تنظیم کچھ اور ہوتی ہیں فلاحی تنظیم کچھ اور ہوتی ہے محض تبلیغی تنظیم کچھ اور ہوتی ہے نہیں یہ یہ حزب اللہ کی بنیاد بعت سم و تع فی المعروف تو میں بیان کر رہا تھا نمبر ایک دین کے پورے نظام کو قائم کر نمبر دور discipline سب ہوتا ہیں نمبر تین ان سے پوچھئے کہ آپ کی methodology کیا ہے کس طریقے سے آپ دین قائم کرنا چاہتے ہیں election کے ذریعے agitation کے ذریعے gorila warfare کے ذریعے فوج میں مغاوت کرانے کے ذریعے کون صلاح صلاح اگر آپ کا راستہ حضور کی صیدت سے باخوض نہیں ہے تو منزل تک پہنچنے کا کوئی امکان ہے ہی نہیں یہ کان تمام انبیاء اور رسول کی تاریخ میں صرف حضور کے دست مبارک سے ہوا صرف اب بھی ہونا ہے جس کی خبر میں آپ کو دے چکا ہوں پوری دنیا پر ہونا ہے کہیں سے شروع ہوگا پھر پوری دنیا تک پہلے گا یہ دیوئی خبر ہے محمد رسول اللہ کہ وہ صادق و مسلوق وہ سچے ہیں ان کی سچائی پر اللہ گوا ہے پوری قائدات گوا ہے تو ہونا ہے لیکن ہوگا اسی طریقے سے لا يصلح آخر هازی الامة الا بما صلاح به اول ها اس کا اختدام پھر آئے گا جبکہ پوری دنیا پر اللہ کا دین اور خلافت کا نظام آئے گا یہ اول ہے وہ آخر ہے دربیان میں جو کچھ ہے وہ میں نے چھوڑ دیا تھا آج کی مفتگو سے لیکن جس طریقے سے جس عمل سے جس طریقے کار سے وہ پہلے برد سر ہوئی تھی اسی سے ہوگی مانگے تانگے کہ مستعار ادھر سے مانگ لیا ادھر سے سیکھ لیا ادھر سے لے لیا اس سے یہ کام نہیں ہوگا چاہے خلوس کی انتہا ہو خلوس اپنی جگہ ہے خلوس کاجر آخر بھی ملے گا لیکن اگر طریق محمد یہ طریق کار اور منحج محمد یہ اگر اختیار نہیں کیا ہے تو کامیاب نہیں ہوگیا اس کے لیے میری کتاب خدا کے لیے پڑھئے منحج انقلاب نبوی ویرہ صاحب صلی اللہ والسلام اور چھوٹی سی ایک کتاب بھی اس کا خلاصہ رسول انقلاب کا طریق انقلاب رسول انقلاب ایک ہی ہے تمام رسول میں جن کے ہاتھ انقلاب آیا ہے پوری دنیا مانتی رظیم ترین انقلاب آیا میں تو ایک جملہ نقل کی اگر برنار شاہ کا نے گاندی کے بارے میں کہا تھا سیاست دانوں میں تو وہ لگتا ہے کوئی مہاتمہ ہے کوئی روحانی آدمی سینٹ ہے سادو ہے ان کے اندر وہ پولٹیشن ہیں تو میرا یہ جملہ ہے میں اس درس کے ساتھ معذرت کرتے ہوئے اللہ سے معافی چاہتے ہوئے کہہ رہا ہوں حضور کی شان شایع یہ بات نہیں بنتی ہے لیکن یہ سمجھانے کیلئے کہہ رہا ہوں تاریخ انسانی میں جتنے انقلاب آئے ہیں اسے سب سے بڑا انقلاب محمد نے برپا کیا اور تاریخ انسانی میں جتنے نبی اور رسول آئے ہیں انہیں سب سے بڑے نبی اور رسول محمد ہے صلی اللہ علیہ صلی اللہ تو منحج انقلاب نبوی چوتھے چیز جو بھی جماعت ہے جس کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں اس کی قیادت کے قریب جا کر دیکھئے دیکھئے نہیں سنئیے یہ صوبلا بھی میں کہہ رہا ہوں اس کے علاوہ ایک اور ہے جس کو آپ ای ایس پی کہتے ہیں ایکسٹرا سنسری پرسیکشن قریب جا کر آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ آیا ان قائدین کے اندر خلوص اور اخلاص ہے یا یہ دکانداری ہے لیکن اس میں میں نے کہا قائدین کے پاس پیچھے چلنے والوں میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں یا حضور کے پیچھے چلنے والوں میں بظاہ منافقین بھی تھے مسلمان تو شمار ہوتے تھے مسجد بڑے ہو کر تلقیم کرتا تھا حضور کے خطبے سے پہلے لوگوں غور سے سنو یہ اللہ کے رسول ہیں جب کہ وہ نہیں مانتا تھا اللہ کا رسول جھوٹ تھا اذا جاک المنافقون قالوا نشہدو انکا رسول اللہ واللہ یعلم انکا رسول واللہ یشہدو ان المنافقین الکاسبون تو چوتھی چیز یہ ہے کہ سون یہ چار چیزیں اگر کسی جماعت میں تیتیس فیصد پاس مارس کی حد تک بھی نظر آ جائیں چاروں اس جماعت میں شامل ہونا فرض میں فرض کے لفظ کی تقرار کر رہا خدا کے لیے جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ میرا الودائی خطاب ہے میرا تحفہ ہے جو میں دے رہا مختصر الفاظ میں وہ باتیں کہہ رہا ہوں جو میری بڑی بڑی کتاب میں لکھی ہوئی جو دو دو دائی گھنٹے کی تقریروں میں ایک ایک موضوع پر بات ہوئی ہے میں نے آج سب کو جمع کیا بہرحال اگر تو جماعت مل جائے تو اسے اپنے لئے نعمت سمجھ اللہ کا فضل سمجھ اللہ کا کرم سمجھ یہ الفاظ میں نے انیس سو چون کے آخیر میں جماعت اسلامی کی رکنیت کی درخواست دیتے ہوئے لکھی تھی کہ میں جماعت اسلامی کی وجود کو اپنے لئے ایک بہت بڑی نعمت سمجھ کہ ہوں کہ قافلہ چل رہا ہے جس میں شامل ہو کر اپنے دینی فرائض بشبول اقامت دین کی جتو جہود کے ادائیگی کر سکتا نہ ہوتی تو خود کو جماعت بدانا آسان کام نہیں ہے لیکن میں آخری بات کہہ دوں فرض کیجئے کہ آپ ان چار چیزوں کے حوالے سے ساری جماعت کو ریجیٹ کر گئے جماعت اسلامی میں یہ خرابی تنظیم اسلامی میں یہ خرابی جی یو آئی میں یہ خرابی جی یو پی میں یہ خرابی تبلیغ جماعت میں یہ خرابی فلا میں یہ شورٹ کذور فلا میں یہ تقصیر تو اب آپ پر لازم ہے کہ آپ کھڑے ہوں جماعت بنائیں فرض جو مسلمان مرا اس حال میں کہ اس کی گردن میں بعت کا قلادہ نہیں تھا وہ جاہلیت کی بہت مرا اسلام کی بہت نہیں مرا اس اعتبار سے پھر آدمی خود کھڑا ہو بارحال یہ چیزیں ہیں ان کے لیے دمہ دمزن دمہ دمزن دمہ دمزن بانش درویشی درساز دمہ دمزن اب یہ کہ اگر آپ کی کوششوں کو کچھ کامیابی نظر آ رہی ہو اللہ کا فضل سمجھئے یہ آپ کی طاقت اور صلاحیت کا نتیجہ نہیں ہے اللہ کی توفیق نہیں آئے کوئی برواہ نہیں اگر آپ لگے رہے لگے لگے رہے دریا میں کوئی تبدیلی آئے نہ آئے آپ کی آقبت سور جائے آپ انڈا کے ہاں جا کے سرخ روح ہو جائے بس حرط ہے کہ اپنا سب کچھ لاکر ڈال دیا ہو بتانی محض انگلی کٹا کر شہید نہ محض کسی جماعت کا فارم پر کر نہ سبجھے کہ پہنچ گئے وہ تو انٹری ہے اب اس کے بعد آپ نے اس میں کتنی بہدر ڈالی ہے کتنا وقت صرف کیا ہے کتنا اپنا خون جلایا ہے کتنی اپنی نیدیں حرام کی ہیں کتنا اپنا پیسہ لگائی یہ تو اللہ جانتا ہے کتنی اپنی اولاد کو اس کام کے لئے تیار کیا ہے اس کے اعتبار سے مدارج ہوں گے مراتب ہوں گے اونچے سے اونچے مراتب اونچے سے اونچے بہرحال یہ ہے ہماری کانویابی اولائق ہم المفلعون اولائق ہم الراشدون ابھی ہم نے پڑھا تھا فمن زغزہ عن النار موت خلال جنہ فقط فاس اولائق ہم الفائزون اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے دنیا میں قائم ہو یا نہ ہو اگر کجراہ انجم آسماء تیرا یا میرا یہ سارا معاملہ اللہ کا ہے اس کی حکمت ابراہی کے ہاتھ تو نہیں ہوا خلیل اللہ ہے امام الناس ہے اب الانبیاء ہے انقلاب تو نہیں آگیا ہے موسیٰ کے ہاتھ میں نہیں ہوا جن کے ذکر پر ایک بٹا تیرہ قرآن پانچ سو پچاس آیت قرآن کی حضرت موسیٰ کے ذکر حالانکہ اگر اس وقت ان کی قوم انکار نہ کرتی جنگ کرتے تو اسی وقت اسلامی ریاست تائم ہو جاتے لیکن انکار کیا تو چالیس برس کے لئے عرض مقدس حرام یتی ہونا فی اللہ